اسلام علیکم کیسا آپ سب لوگ امید کرتے ہو سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ ایک قویق انفرمیشن شیئر کروں گی اور بہت سے لوگوں کا یہ اسرار تھا کہ آپ بتائیں کہ گیاس سٹوف کو آپ کس طرح سے کلین کرتی ہیں اور پہلے مجھے بھی کافی مشکل ہوتی تھی اس کو صاف کرنے میں اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بہت زیادہ رب کریں گے تو پھر سکریچ آ جاتے ہیں تو آج اس وڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا آسان ہے گیاس سٹوف کو صاف کرنا صرف ایک یہ پروڈکٹ میں یوز کرتی ہوں اور اس کا نام ہے ایزی آف ہیوی ڈیوٹی آون کلینر اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے سمپل جہاں جہاں پر ضرورت ہے چولا گندہ ہے اور وہاں پر آپ اس کو پہلے بوٹل کو شیک کریں سپری کریں اور بیس سے تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تو یہاں پر تیس منٹ ہو چکے ہیں نارملی آپ اس کو بیس منٹ بھی دیں گے تو یہ آرام سے چھولا صاف ہو جاتا ہے لیکن میں اس کو تیس سے پہنتیس منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں مینوائل آپ کو ہی بھی اپنا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی میں نے کلوت یعنی مایکرو فائبر کلوت بھی یوز نہیں کیا سمپل جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے اسی سے میں نے رب کیا کیونکہ یہ جو دو برنرز ہیں یہاں پر دودھ بوائل ہو گیا تو یہ زیادہ گندے تھے تو میں نے صرف ٹیشو سے ایک ہی بار رب کیا آپ کو وڈیو میں اچھی طرح دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہاں پر کوئی بھی فورس نہیں لگائی جاری نو سکربنگ نو ربنگ بس بہت آرام سے جسٹ ون جو ہے وہ وائپ سے ہی چھولا جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے تو بس یہاں پر پہلے میں نے ٹیشو سے اس کو وائپ آف کیا ہے اور اس کے بعد بیسٹ رہتا ہے کلیننگ کے لیے میکرو فائبر کلوت آسانی سے مارکٹ میں یہ مل جاتے ہیں اور یہاں پر والمارٹ کینیڈین ٹائر سے بھی یہاں کیانیڈا میں مل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپل جو برتن دونے والا سپانج ہوتا ہے اس کی جو فوم والی سائیڈ ہے نوٹ سکربنگ فوم والی سائیڈ پہ آپ لگائیں ڈش واشنگ سوپ تھوڑا سا لیں وم وارٹر اور اس سے پھر آپ پورے چھولے پر اس کو اپلائے کر دیں اور یہاں پر میں نے برنر کی کورز بھی ہٹا دیئے تھے اور بس پھر آخر پہ ہلکا گیلا کر لیں ایک کلوتھ اور اس سے پھر آپ پورے چھولے کو ساف کر دیں اب آخر میں شائن کے لیے اور ایک ایڈیشنل یہ صفائی کا سٹیپ ہے اس کے لیے ضروری نہیں آپ کریں لیکن میں کرتی ہوں تو یہاں پہ ایک اور ساف سترہ لیا ہے کپڑا اس پہ ڈالا ہے سرکا اور تھوڑا سا نیم گرم پانی اب اس سے جو ہے وہ پورے چھولے کو ساف کر دیں تو ایک شائن بھی آ جاتی ہے اور سرکا is a type of acid تو پھر اور بھی جو ہے وہ چھولہ آپ کا ساف سترہ آ جاتا ہے ایک ٹپ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہاں پر یہ جو چھولے پر مارکنگز ہوئی بھی ہوتی ہیں ہائی اور لو ہیٹ کے لیے یہاں پر کبھی بھی کوئی کیمیکل ڈش سوپ وغیرہ اپلائے نہ کریں کیونکہ مارکنگز پر آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس چیز میں آپ ہمیشہ کیرفل رہے تو ای ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے یوسفل ہو تو آپ لوگ بھی اس طرح سے گیاست سٹوف کو کلین کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ سیم برینڈ آپ کی کنٹری میں نہیں ملتا تو آپ پریشان مت ہوں آپ سوپر سٹور جائیں اور کلیننگ سیکشن میں جہاں پہ یہ سب کلینرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر آپ فائنڈ آؤٹ کریں اوون کلینر ہیوی ڈیوٹی تو ہوپ فلی وہ آپ کے لیے بھی سیم ورک کرے گا اور پھر مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے دومیاد رکھیں اللہ حافظ